مفتی صاحب یہ جو حسد کی ایک سام پہ بات ہو گئی کہ یہ حسد ہے اور یہ رشک ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اور وہ کون سا حسد ہے جس سے روکنے کا حکم ہے اس کے لئے کیا وضائی ہے آخر ہر صوفی اکرام نے ہر اولی اکرام نے میں کو مارنے کا ذکر کی وہ میں انا کے ساتھ ساتھ حسد بھی تو ہے نا دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی ہے تو یہ موازنہ اور مقابلے میں فرق کیا ہے اور کیسے اس کو ہم نے ایک پوزیٹیو سائٹ پر رکھنا ہے نیگٹیو پر نہیں جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑے اہم ٹاپک پر آپ کی ڈسکیشن سب سے پہلے تو میں نہائیت عدب سے اختلاف کروں گا آپ نے جواب صحیح دے دیا تھا اکشارہ کر دیا تھا آپ نے کہ یہ حسد فطرت انسانی میں نہیں ہے یہ فطرت شیطانی میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے روح اللہ اپنی روحوں کی فطرت پاکیزہ ہے انسان کی فطرت انسان کی انتہائی شفاف ہے فطرت گندی نہیں ہے یہ فطرت شیطانی ہے چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ الشیطان یجری من الانسان مجرد دم انسان شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا بلکہ صحیح اور اس کی بنیاد ابلیس نے رکھی ہے حسد کی بنیاد کائنات میں زمین میں بھی پہلا جرم حسد ہوا ہے اور آسمانوں میں بھی پہلا جرم حسد ہی ہوا ہے وہاں ابلیس نے کیا یہاں پھر اس ابلیس کی طرح کو اس بنیاد کو فالو کرتے ہوئے آدم کے بیٹے نے کیا کبھی تو انسانوں میں سے جو بھی حسد کرے گا وہ ابلیس کو فالو کر رہا ہے وہ فطرت انسانی کو اور فطرت اللہ کو فالو نہیں کر رہا ہے ایک بات آپ کی بات کپنیٹ ہوئی تو میں ایک اور حسد اور منافقت میں کیا فرق ہے جیسے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حضرت اکمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حسد وہ ہوتا ہے کہ جو دوسری کی خوشی میں غمگین ہو جاتا ہے اچھا اس کی پیٹ پیچے برائی بھی کرتا ہے اور سامنے چاپلوسی کرتا ہے اب یہ پیٹ پیچے برائی کرنا اور چاپلوسی کرنا تو منافقت میں بھی آتا ہے تو حسد اور منافقت میں بھی آتا ہے اچھا فران اس میں میں ایڈ ایک چیز اس سوال کو میں ساتھ جوڑنا چاہوں گا سر دیکھیں چھوٹا بچہ ایک پیدا ہوتا ہے دوسرا بچہ جب آتا ہے تو پہلا بچہ جو انسا ہے تو اس سے تکلیف ہونی شروع جاتی ہے یعنی وہ فطرت جو معصوم فطرت ہے اس کے اندر ایک نیا جذبات ہے اس کو نہیں پتا شیطان کیا ہوتا ہے اور شیطان کیا بلا ہے لیکن پہلا بچہ پہلا بچہ معصوم کو برداشت نہیں کرتا میں آپ کی بات سے اگل کر گیا ہوں فطرت کا کنسپٹ جو ہم سمجھتے ہیں اس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو بے ساختہ کام کرے وہ فطرت میں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے ابلیس اس سے بہت پہلے سے موجود ہے اصل وہ ابلیس کا مقارنہ بڑا خوبصورت ہے نا کہ میں بیٹھوں گا راستے میں تیرے بندوں کے اس نے اسی وقت سے کہہ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور حسد کیا اور چیلنج کیا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو نکال دیا گیا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو تیرے راستے سے ہٹا کے رہوں گا اصل میں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات دیکھئے بات یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خلق کیا بالقوة پروردگار نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں بے شک اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ بالقوة چیزوں کو پریکٹس کر کے بالفعل جب لاتا ہے تو یہاں وہ احسن الخالقین پر بن جاتا ہے اشرف المخلوقات مسجود ملائکہ کا تاج اور خلیفت اللہ بن جاتا ہے یا پھر پریکٹس کر کے قد اخلاح منذر کہا وقد خواب منذر اسفلہ صاحب اللہ سبحانہ وتعالی نے بات کھوزے میں دریاء بند کرتی انسان کے اپنے اختیار میں انسان جو نے کون سا راج تک کرتے ہیں سر یہ بھی میں دونوں سے باری باری آتی ہوں پہلے چلیں آپ سے سر شروع کرتی ہوں کیسے انہوں نے کھوزے میں دریاء بند کیا ہے کہ یا تو آپ اسفلہ صاحب اللہ میں چلے جائیں گے یا پھر آپ مزدود ملائک ہو جائیں گے یہ کیسے اس کے لئے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے یہ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے میں شارٹ شارٹ جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ منافقت اور حسد کیا یہ ایک چیزیں ہیں لطیف فرق ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات کٹیگرائز کر دی واضح فرما دیا فرمایا جس دل میں ایمان ہو اس دل میں حسد نہیں آسکتا اس دل میں ایمان ہو سکتا اور جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ ہم جب اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں اگر اس نے آپ کو زیادہ دیا تو میرے رب نے دیا بنیادی بات آگے میں اسی پر آ رہا تھا جو آپ نے سوال کیا دوسرا جملہ یہ بھی سن لیجئے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کو اگر کسی نے دریافت کرنا ہے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں تو عطبہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جاڑ زیادہ ترمیدے کی خرابی ہوتی ہے تو روح کی جتنی بیماریاں ہیں ان کی جاڑ اگر ہے تو وہ حسد کیونکہ حسد اصل میں آپ کنفرنٹیشن میں آتے ہیں اللہ کے نظام کے ساتھ اور وہ جنہیں اللہ تعالی نے جب کہا تا سجدہ کرو وہ جو جھگ گئے ایک دام انہوں نے نہیں کوئسٹن کیا جیسے ہوتا ہے نا نڈھال ہوا بلیڈ پریشر لوگ یا کسی جیز میں دل نہیں لگ رہا خامہ خائی کی برائیہ نونتا ہے اس میں سب سے بہت ہے سب سے پہلے تو حسد پر ہوتے ہیں محصود پر کم ہوتے ہیں حسد کرنے والے پر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور حسد کی یہ جملہ بھی عرض کر دوں آپ نے ویسے اشارت اور بیان کر دیا ہے کہ حسد ہوتا کیوں ہے جب اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہو اور اس کے حسد حسد میں شیطان کی اگر مثال لینا جہاں پر اس نے کہا وہاں سے لے کر آج تک اس کی بنیادی وجہ احساس قمتری ہوتا ہے احساس قمتری بالکل صحیح جب انسان یہ سمجھتا میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں اچھا ہم یہاں پر بریک لیں گے